آپ کو گھر کے اندر بھیورز یہ چیک کریں کیا زبردرس قسم کا سلنڈریکل ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے کیچھے چونکہ یہاں پہ ایک کچن بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ایک خوبصورت ان ہاؤس بیوٹیفل ارابک سٹائل ٹیرس کے اندر اب میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ یہ گھر آپ کو مکس آف ٹیسٹ دے گا آپ کے پاس موڈن واش رومز ہیں خوبصورت وائٹ کلر پیلٹس اور وائٹ بھی روائل وائٹ آلا آپ کو دونوں چیزیں اس گھر میں ملیں گی آپ کو روائلٹی بھی ملے گی آپ کو کلچرل فیل بھی آئے گی ٹریڈیشنل فیل بھی آئے گی اسلام علیکم جی ایم ایس جے ریال اسٹیٹ کے ساتھ میرا نام دانیال ہے اور آج جو آپ لوگ کے لیے میں ریال اسٹیٹ لے کے آ رہا ہوں وہ یہ ایک کنال کا بہت ہی خوبصورت روائل سپینش دیزائن میں بنا ہوا گھر ہے جو کہ ہمارے پاس آ چکا ہے فور سیل کے لی آن کیش ویورز بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ سارا کا سارا گھر ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ آبویسلی آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں کیا خوبصورت اس کی ایلیویشن ڈیزائن کی گئی ہے اور بہت ہی اچھے انٹیئر مارڈن آرکیٹیکچر کے ساتھ اس کا انٹیئر ڈیزائن کیا گیا ہے تو میک شور کریں کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کریں تاکہ اس طرح کے مزید لسٹنگز آپ لوگ تک پہنچ سکیں ویورز ایک اور چیز میں آپ کو بتاتے چلوں کہ بہت ہی پرائیم لوکیشن کے اوپر یہ گھر بنا ہوا ہے بہریہ ٹاؤن اسلام آباد کے اندر بلکل ہی ساتھ مسجد ہے بلکل ہی ساتھ آپ کو کمرشل مل جاتا ہے اور اس طرح کے جو امینٹی کمیونٹی پارکس ہیں وہ بھی اس کے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں ایک اور چیز آپ کو بتاتے چلوں تو اس کے سامنے آپ کو ساٹھ فٹ کی وائیڈ سٹیٹ مل جاتی ہے جس کے اندر ہی یہ خوبصورت گھر بنا ہوا ہے اور کیا کمال کے آرکیٹیکچر کے اوپر رائل سپینش ڈیزائن کے اندر اس کی جو موڈن ایلیویشن ہے وہ تیار کی گئی ہے ویورز بہت ہی اچھا کام اس کے اندر کیا گیا ہے اگر بیڈروم کی بات کریں اکومنڈیشن کی بات کریں تو فائیو بیڈروم ہے اور بہت ہی کلاسیکل ڈیزائن کے اندر اس کی ساری کے ساری ایلیویشن کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے پرائیس کی بات کریں ویورز تو پرائیس بھی کوئی بہت زیادہ ہائر اینڈ پر نہیں ہے جس ہائر اینڈ کالٹی کا یہ گھر بنا ہوا ہے ساڑھے دس کروڑ رپیہ اس خوبصورت ایک کنال ایلیگنٹ بنے ہوئے رائل سپینش ڈیزائن گھر کی ڈیمانڈ ہے ابھی ویورز میں آپ کو اس خوبصورت گھر کے اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا موجود ہے موسیقی 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 ویورز اگر اس گھر کے فرنٹ ایلیویشن کی بات کریں تو خوبصورت رائل آرکیٹیکچر میں گریک آرکیٹیکچر میں اس کی ایلیویشن کو جو ہے ڈیزائن کیا گیا ہے آپ کو بہت ہی خوبصورت گریلز اور بہت ہی خوبصورت روٹ آئرن میں تیار کیا ہوا اس کا سپینش ڈیزائن میں گیٹ نظر آ رہا ہوگا اور جتنی بھی لائٹس کا استعمال کیا گیا ہے جو پرانی گریک آرکیٹیکچر میں رائل سٹائل میں اس کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی خوبصورت کولمز کا استعمال کیا گیا ہے جس سے آپ کو ایک بہت رائلٹی والی فیل آتی ہے اس کی ایلیویشن کو دیکھ کے اور تمام گھر پہ جو ہے وہ جوتن کے پینٹ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ ٹاپ آف دہ لائن ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کی ویٹونین سٹائل میں چھت ڈیزائن کی گئی ہے کافی باتیں ہم لوگوں نے باہر کر لی ہیں ابھی جلدی سے میں اس کے گھر کے آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور اندر جا کے دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا شامل ہے سب سے پہلے آپ اس کے خوبصورت گیٹ کا یہاں پہ سٹائل دیکھ سکتے ہیں کہ اس خوبصورت انداز میں یہ سی تھرھو ٹرانسپیرنٹ گیٹ یہاں پہ اٹیچ کیا گیا ہے یہیں سے ہم جلدی سے بڑھتے ہیں اس گھر کے اندر ویرز بات کریں اگر اس کے پورچ ایڈیا کی تو ایک چیز کا آپ کو اس گھر میں مکسچر ملے گا جو کہ ہے موڈرنیس اور اٹھا سیم ٹائم ٹریڈیشنل نیس یعنی ٹریڈیشنل کلچر بھی یہ گھر کو رکھا گیا ہے رائل بھی رکھا گیا ہے اور اٹھا سیم ٹائم بہت موڈر بھی رکھا گیا ہے جیسے اس ٹائل پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کیا خوبصورت یہاں پہ ٹائل ورک کیا گیا ہے اور جہاں تک پورچ کی اکومنڈیشن کی بات ہے ویورز تو آرام سکون سے آپ دو بڑی سیڈانس اس ایریا میں کھڑی کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹو آلٹو پدکو یہاں پہ بھی کھڑی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ آپ کو انٹیریر گارڈن ایریا مل جاتا ہے اس گھر کا جس میں آپ آرام سے اس خوبصورت شام میں کافی چیئرز رکھ کے اس شام کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو قریب سے اس کی ایلیویشن دکھا رہا ہوں رائٹ سیڈ پہ ویورز اگر پورچ کی بات کریں تو آپ کے پاس سائیڈ واکس ہیں کیونکہ کنال کے گھر میں سائیڈ واکس چھوڑی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ کچھ ریکنگز بھی مل جاتی ہیں جس کو آپ ایز ای شو ریک بھی استعمال کر سکتے ہیں یا جس طرح یہاں پہ چیزیں بھی پڑی ہیں آپ لوگ رکھ سکتے ہیں سائیڈ واکس کا وزٹ کر لیتے ہیں ویورز بیک سیڈ پہ آتے ہیں ویورز تو خوبصورت اس میں آپ کو بیک سائیڈ پہ سپیس ملے گی تقریبا یہ ساتھ آٹھ فوٹ کی گلی ہے اور اوپر سپائل سٹے کے اس جا رہا ہے جو کہ آپ کو چھت پہ لے کے جا رہا ہے اور آپ کے سرونٹس اندر سے بھی جا سکتے ہیں اور باہر سے بھی ایک سیپریٹ انٹرنس رکھی گئی ہے ویورز ابھی میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس خوبصورت گھر کے اندر ایک کنال کا یہ گھر بنا ہوا ہے اور تھوڑا سا سیمی فرنیشٹ بھی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ائر کنڈیشنڈ ہیں وہ سارے کمروں میں ٹی وی لاؤنچز میں پلیس کیے گئے ہیں آپ اس کی خوبصورت انٹرنس دیکھ سکتے ہیں ویورز کیا زبردست قسم کا یہاں پہ رائل دور کا استعمال کیا گیا ہے بہت ہی ٹال ہائٹ میں یعنی تقریبا ساڑھے آٹھ فوٹ اس گھر کی اس دروازے کی سوری ہائٹ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو سی سی ٹی وی کیمراز بھی فر سیکیورٹی انسینٹیو یہاں پہ پلیس کیے گئے ہیں ویورز گلاس اور ایش وڈ میں بنا ہوا یہ مکسچر بہت ہی پاری دروازہ ہے اور یہاں سے ہم آ چکے ہیں اس خوبصورت گھر کے اندر اب یہ چیک کریں یہی چیز کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کیا زبردست قسم کا یہاں پہ آرکیٹیکچر ہے آپ کو دونوں چیزیں اس گھر میں ملیں گی آپ کو روائلٹی بھی ملے گی آپ کو کلچرل فیل بھی آئے گی ٹریڈیشنل فیل بھی آئے گی لیکن آگے آگے آپ دیکھتے جائیں گے جیسے اس کے واش رومز میں ہم جائیں گے بہت ہی خوبصورت موڈن نیس بھی آپ کو نظر آئے گی یہ ویورز اس کا لابی ایریا ہے اور اس سے خوبصورت لابی ایریا آپ مجھے دکھا دیں کس گھر میں میں اپنے چینلنڈ نہ ہی بدل لنا کیا زبردست قسم کا آرکیٹیکچر بسیکلی ویورز یہ جو سامنے بو ہے اس کے بعد باقی کا سارا گھر ہے لیکن فیل حال ہم کھڑے ہیں اس کے لابی ایریا کے اندر لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے پاس یہاں پہ اس کا ڈرائنگ ایریا کے انٹرنس ہے جس کے اندر ابھی ہم جائیں گے ہم لوگ بیسیکلی اس مین ڈور سے ویورز انٹر ہوئے ہیں یہاں پہ ایک نیش بھی ڈیزائن کی گئی ہے اور اس میٹر کے پرلی سائیڈ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو انڈر دا سٹیر کے اس یہاں پہ چھوٹا سا پاودر روم بن سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کو چھوٹی سی ابھی سپیس چھوڑی ہوئے ہیں یہاں پہ پاودر روم کی اسیسریز نہیں لگی یا سینیٹری نہیں لگی تو یہ ہمارا مین فوکس نہیں ہے ویورز ہمارا مین فوکس یہ خوبصورت آلی شان ڈبل ہائٹ ایفیکٹ سے بنا ہوا لابی ایریا ہے جس میں ایک خوبصورت شینڈلیئر بھی لمک رہا ہے اور بہت ہی پیاری یہ جگہ کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہاں سے ویورز تھوڑا سا فلور پلان ایکسپلین کروں تو آپ کو سامنے والی سائٹ پہ یہ جو مین دروازہ ہے یہاں سے ریسٹ آف دا ہاؤس ملے گا ہم لوگوں نے بیسیکلی ایکسپلور کرنا ہے اس کا ڈرائنگ ایریا جس کے اندر ابھی ہم بڑھنے لگیں اور یہ چیک کریں کیا زبردست قسم کا اس کا سیلنگ ورک ہے اور وہی بات جو میں نے آپ کو کی کہ سمپلسٹک اس میں آپ کو انوائرمنٹ بھی ملے گا اور کہیں کہیں پہ آپ کو اتنی موڈرنیس ملے گی کہ آپ لوگ حیران اور پرشان ہو جائیں گے ہو کی رہا ہے ویورز اس ایریا پہ اس ٹائم پہ میں کھڑا ہوں یہ اس کا یہاں یہ ٹائل ورک چینج ہوتا ہے یہ اس کا آپ ڈائنگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں سامنے بہت بڑا گلاس لگایا گیا ہے خوبصورت فائیو بلیڈ آپ کے پاس فینس ہیں اوپر کی طرف بڑی زبردست فینسی لائٹس ہیں اور ائر کنڈیشن بھی آپ کے پاس یہاں پہ دو ٹانوالا میرے کے حال میں لگا ہوا ہے اور کیا زبردست شینڈلیئرز ہیں تو یہ اس کی کمپلیٹ لمبائی چڑھائی ہے اس کمرے کی یہ بیسیکلی ڈائنگ ایریا ہے تو آپ کے جو مہمان ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ بیٹھیں گے یہاں پہ آپ کے سوفاز لگیں گے اور اگر اس وال کی میں بات کروں تو اس کے اندر بہت ہی خوبصورت نیشز ڈیزائن کی گئی ہیں اور اٹھ در رائٹ سائیڈ ڈبل گلیزد آپ کے پاس ونڈوز ہیں تین ڈیفرنٹ کولم ڈیزائن میں جس سے آپ کے پاس اس روم میں جو لائٹ انٹرنس ہے وہ ہو رہی ہے باقی باتیاں شتی ہیں یہاں پہ بھی کافی لگی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت فینسی اور یہاں پہ کچھ فائر پلیس وغیرہ ڈیزائنڈ ہے جو کہ تریڈیشنل سٹائل میں ہے سٹون ورک کیا گیا ہے اور یہ وہ ایریا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ ڈائننگ ایریا ہے اور اس کا بھی ایک سیپریٹ دروازہ یہاں پہ رکھا گیا ہے یہاں پہ یہ شیشہ لگایا گیا ہے تاکہ آپ کو کمپلیٹ اس کی جو سکیل آف تر روم ہے وہ نظر آسکے یہاں سے ویورز ایگزٹ کرتے ہیں اس کے بھی دروازے ہیں اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور یہ ڈائننگ ایریا میں آپ کو اس لیے بول رہا تھا کیونکہ اس کے ساتھ ہی بالکل ارلی سائیڈ پہ آپ کے پاس کچن ایریا ہے یہ ویورز یہاں سے ہم لابی ایریا سینٹر ہوئے ہیں یہ جو ٹال ہائٹ دروازے ہیں جیسے کسی تاج محل میں آپ آگئے ہیں یہ چیک کریں اس کی کنڈی چیک کریں کیا لمبی چوڑی کنڈی ہے اور یہاں سے ہم نے انٹر ہونا تھا یہ بسکلی لابی ایریا والا دروازہ ہے لیکن ہم لوگ جو ڈائننگ ایریا وہاں سے انٹر ہوئے ہیں ویورز آ چکے ہیں اس کھڑپینچ قسم کے ٹی وی لاؤنج میں اس کا بھی آپ کو کمپلیٹ ٹور میں کرواتا ہوں کہ بھائی کیا سین ہے یہاں پہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو بتاتا ہے چلوں فلور پلان میں تو یہ اس کا ایمرال ڈریم میں آپ کے پاس خوبصورت موڈن اور ایٹ سیم ٹائم کلچرل سٹائل میں کچن ہے میں یہیں سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں اس ویڈیو کا ایک تو کیا کلر کمبینیشن ہے فرسٹ آف آل ہیٹس آف تو دیزائنر یا ہیٹس آف تو دی یہ کلرس جو ہوتا ہے اس کے اوپر کیونکہ بہت ہی سلیک ڈیزائن میں یہ سارا کا سارا ویورز کچن ڈیزائن کیا گیا ہے خوبصورت وائٹ کلر پلٹس اور وائٹ بھی روائل وائٹ آلا اہم ہی کوئی ماتر وائٹ نہیں اور رائٹ سائٹ پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو ایمرل گرین چونکہ میرا پرسنل فیوریٹ کلر ہے اور اس کی جو لک ہوتی ہے بہت زیادہ روائل ہوتی ہے یہ روائل گھروں میں جیسے وائٹ ہاؤس میں اور اس طرح کے جو میرے خیال میں جو گھر ہوتے ہیں اس میں یہ کلر ہیوز کیا جاتا ہے اور اس کی جو لک ہے بہت فائن ہوتی ہے اور کافی سلیک جیسے یہ آپ کو نظر آرہا ہے یہ موڈیلر کچن یہاں پہ بنایا گیا ہے سٹارٹ آف دہ کچن میں ویورز آپ کو بھائی ہے تھرڑا ٹائپ ہے جہاں پہ آپ بیٹھ کے ایک چھوٹا سا اس کو ڈائننگ ایریا بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ بسیکلی کوریان کا کاؤنٹر ٹاپ یہاں پہ استعمال کیا گیا ہے کمال کی اس کی سلیک فینشز ہوتی ہیں آپ کے پاس بہت ہی کمال کے یہاں پہ وائٹ کے ساتھ جو بلیک میں ہینڈلز ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ساری کے ساری جو کیابینٹس ہیں وہ مجھے فیل ہو رہی ہیں بہت زیادہ مضبوط ہیں تھلے ویکھو ویورز تو یہاں پہ آپ کے باس پروفائل لائٹنگ بھی ہے جگہ جگہ سوکٹ سوچز ہیں تاکہ ملک شیک وغیرہ بن سکے اور لیفٹ سائٹ پہ یہاں پہ ہڈ اور چولا شولا لگا ہوا ہے لیکن یہ اتنا پیارا گھر ہے کہ یہ چیزیں اتنی میٹر ہی نہیں کر رہی ہیں کہ میں آپ کو اس کے فوکس کر کے بتاؤں درازن شرازن گل کریے ویورز تو یہ بھی یہاں پہ پلیسٹ ہیں اور اس کی فینشز دیکھیں اب عموماً آپ دراز کھولتے ہیں تو آپ کو اتنی اچھی فینشز نہیں ملتی ایک ایک جگہ جو ہے وہ اتنی کلینلی یہاں پہ ڈیزائن کی گئی ہے یہ والی کھول لیں یہ دیکھیں سارے کے سارے ریکس جو ہیں وہ ایکسکوزٹ ہے اشاہ پر شپر پہ ہے رائٹ ساٹ پہ ویورز جو یہ ایریا ہے بسیکلی یہاں پہ اس کا ڈیزائن کیے گئی ہے یہ فریج جہاں پہ یہ پلیس بھی کی گئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑی سی سیمی فرنیشت ہے اور اپلائنسز کے اندر اپلائنسز کے اندر آپ کو پاس ڈبل ڈور ویورز فریج ہے آپ کے پاس اونس ہیں ڈالنس کے ایک گریل اونس ہے اور ایک جو ہے آپ کے پاس مایکرو ویو اونس ہے گریزی کچن آپ کے پاس یہاں پہ ہے اس پانڈیٹرانشانلے تونے والے سیٹ اپ کے ساتھ اور اس کے ساتھ یہاں پہ گریزی کچن ہے جس کے اندر آپ کے پاس فرنٹ لوڈ واشنگ مشین بھی ہے تو آپ کو باہر کھلالا ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے یا لانڈری سیٹ اپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے اور باقی فوسیٹ وغیرہ اور چولا چولا گریزی کچن میں بھی لگا ہوا ہے لیکن سچی بات بتاؤں ویورز تو یہ کچن اتنا خوبصورت بنا ہوا ہے کہ گریزی کچن جو ہے وہ ویسی بندہ پولجند ہے بہت کمال کلرز کا استعمال آپ کے پاس ڈراؤپنگ فینسی لائٹس بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہ یہاں پہ سیچویشن ہے ٹی وی لاؤنچ کی ویورز بات کریں ویسے تو کچن سے ہی میرے خیال میں گھر پساند آ جانا چاہیے لیکن جو لوگ ابھی کسر باقی ہے یہ ہے اس کا خوبصورت ٹی وی لاؤنچ آپ کے پاس مکس آف کلر ہے آپ کے پاس مکس آف آرٹ ہے آپ کے پاس کلچرل یہاں پہ گریلز کا استعمال ہے نیشز کے اندر آپ کے پاس خوبصورت موڈن سیلنگ کا ڈیزائن ہے جس کے اندر کیا کمال کے کلر پیلٹس ہیں اور گلاس ورک کا استعمال کیا گیا ہے سامنے کی طرف آپ کو سپینش ٹرو سپینش ڈیزائن میں جو وال بنی ہوتی ہے جس میں نیشز ڈیزائن ہے وہ نظر آئے گی ایک اے سی بھی اتے لٹک رہے اور رائٹ سائیڈ کے اوپر ہے آپ کے پاس یہ خوبصورت میڈیا وال اور سپینش ٹائل میرے خیال میں ہے یہ یہاں شاید ماسٹر کیا ہے اس کے میں میں شور نہیں ہوں تو یہاں پہ یہ ہے میڈیا وال یہاں پہ تھوڑی سی حلکی ہے لیکن باقی ساری چیزیں جو ہے وہ ایکسکوزٹ ہیں امپیکیبل فینشز ہیں بہت ہی اوپلنس کے اندر یہ سارا کا سارا گھر ڈیزائن کیا گیا ویورز یہ واک وے ہے جو آپ نے ٹی وی لاؤنج سے لیا آپ کے پاس یہ رستے آئیت ہیں دو کمروں کے سیپریٹلی ہم اس کمرے کے اندر انٹر ہوتے ہیں آپ کو کمرہ دکھایتا ہوں خوبصورت فرسٹ اف آل تو آپ لوگ دیکھیں اس کا سیلنگ ورک انتہائی سیمپل کوئی ایکسٹر شودی نہیں لیفٹ سائٹ کے اوپر آپ کے پاس بہت ہی خوبصورت یہ وال ورک ہے جو آپ لگ ایسے نہ ہے وارڈروب ہے لیکن ہے نہیں یہ وال ورک ہے پراپر گلاس کا اور اس کے ساتھ ہی آپ کے پاس ایک وارڈروب کا ایریا ہے سیپریٹلی ایک تو اتنا وڈا سارا کمرہ آپ کے پاس بڑی ونڈو کے ساتھ پکھا شکا بھی فائیو بلیڈ ایسی بھی لگا ہوا ہے نیچے زبردست قسم کے ٹائل ورک اور اس کے ساتھ آپ کے پاس ایک سیپریٹ کمرہ ہے جس میں وارڈروب ہے شامنے شیشہ لگا ہے تو کیا ہی بات ہے بھائی یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ وارڈروب کو جو ہے وہ مکس نہیں کر دیا گیا کمرے کے اندر یا واشروم کے اندر تو آپ کے پاس ایک سیپریٹ پلیس ہے اور ایک اور چیز اگر ڈیٹیلنگ کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کے پردے لٹکنے تو انہوں نے اس کے اوپر بھی یہ پوری ریلنگ کی ڈیزائننگ دی ہوئی ہے تو یہ بہت اچھا لگا مجھے مین پارٹ پہ آجاتے ہیں جو فیورٹ سبجیکٹ ہے وہ ہے واشروم اور یہ چیک کریں اب میں نے آپ کو بولا تھا نا کہ یہ گھر آپ کو مکس آف ٹیسٹ دے گا آپ کے پاس موڈن واشرومز ہیں اور کمال کا یہاں پہ جو ٹائل ورک ایکسپیرینس ہے یار کیا زبردست یہ ٹائل ورک ہے تھوڑا سا پی لیا ہوا ہے ٹائل کو سامنے کی طرف یرکان والے آپ کے پاس یہ دو سیلنڈریکل قسم کے خوبصورت وینٹی میررز ہیں ویڈ سلیک ڈیزائن میٹرک سٹائل آپ کے پاس وائٹ میں وینٹی اور یہ والے سائٹس بھی میرے خیال میں سوان شمال رکھنے کے کام آتی ہیں آن دا رائٹ ویورٹس خوبصورت یہ گلاس کیبن شاور کیبن ہے آپ کے پاس موٹا سارا گلاس یہاں پہ یوز کیا گیا ہے کھل جا پستی نہ کرائیں اور اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کنسیلڈ سارا رین شاور ایکسپیرینس ہے اور وہ اوپر توا ٹائپ رین شاور ہے آپ کے پاس یہاں پہ آپ کی شیمپو بوٹلز رکھنے کی نیش ہے رائٹ سائیڈ پہ ویورز وال ہنٹ کموڈ بورا ویٹ کا اور اس کے ساتھ جکوزی لگا ہوا ہے یہ اب اتنے میں دیکھ چکا ہوں کہ میں اس کے اوپر کچھ زیادہ اتنا فوکس نہیں کروں گا لیکن یہ بھی اس گھر میں موجود ہے ایک بہت ہی کمال کی لگجری جو ہے آپ کو اس واش روم میں مل دی ہے بڑھتے ہیں ویورز جو اس کا ارلی سائیڈ علا کمرہ ہے اس میں یہ والا کمرہ یہ بھی سیم جائیگنٹک سائز ویورز اور اس کے ساتھ پرانے زمانے کی تھوڑی سی کلچر آپ کو کلچرل ویلیوز نظر آئیں گے اس کمرے میں جیسے کہ یہ نیچے جو سوکٹس ہوتی تھی یا فوجی گھروں میں لوگوں کو ریلیٹ کر سکیں گے اس میں یہاں یہاں تک انہوں نے اس کو کور کیا ہوتا تھا تو یہ کلچرل ایک سٹائل ہے سامنے کی طرف میڈیا وال وہ بھی تھوڑی کلچرل گلاس ویئر میں اور اس سائیڈ پہ جو نیشز ہیں وہ بھی وڈن کے ساتھ کافی کلچرل سٹائل میں جیسے یہاں پہ آپ پرانے زمانے میں جو لوگ ہیں میرے سے بڑے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر ریلیٹ کر سکیں گے اس چیز سے پرانی کوٹریوں میں پرانی کوٹریوں میں اس طرح کے ہوتے ہوتے تھے سمجھ رہے ہو یہ ویورز اس کا واش روم ہے سلیک ڈیزائن میں بنا ہوا وہ بھلا تھوڑا ماسٹر بیٹروم تھا بہت ہی اچھا تھا یہ بھی برا نہیں ہے لیکن آپ وہ دیکھ کے آ رہے ہیں تو آپ کو شاید لگ رہا ہوئے یہ تھوڑا سو سا حل کیا لیکن بہت کمال کا وینٹی سیٹ اپ یہاں پہ بھی سوکٹس ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس یہاں پہ وال ہنگ کموڈ ہے ویورز اور اگین کمال کا شاور کیبن اور یہ بہت نیسیسٹی ہے کیونکہ بھائی پانی بہت سلپ ہو کے باہر آتا ہے تو کھلارا ڈالنے سے اچھا ہے یہ شاور کیبن پہلے ہی آپ کا لگا اور کتنا موٹا گلاس ہے اور اس کی وارڈروب جو ہے وہ واشروم کے اندر ہے ویورز بڑھتے ہیں ویورز اس گھر کے اس خوبصورت عالی شان تاج محل ٹائپ گھر کے اوپر والے پورشن میں جس میں آپ یہ روائل دروازہ کھولیں صحیح پاری سارا اور یہ جو لابی ایریا میں نے آپ کو دکھایا تھا اس میں خوبصورت آپ نے انٹرنس لینی ہے اوپر جانے کے لیے کیا زبردست چینڈلیئر ہے اور یہ ہے روائل انٹرنس یعنی آپ کا کوئی مہمان بھی آتا ہے اس لابی والے ایریا سے گزر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہو سمجھ رہے ہو نا اس کے لیے بھی ایک بڑا ایکسپینیس ہے اچھا ایک چیز میں مس کر گیا جب میں انٹر ہوا تھا میں نے آپ کو یہ ایریا دکھایا تھا کہ یہ پاورڈر روم نہیں بنایا ہوا لیکن ابھی میری خود بھی نظر پڑی ہے پاورڈر ایریا بنا ہوا ہے اور وہ یہ ہے یہ چھٹکوزہ اور اس کے اندر بھی ساری کے ساری جو آپ کے پاس سینیٹری ورکس ہیں وہ کمپلیٹ ہیں میری نظر نہیں پڑی تھی ویورز تو سوری اور وہ جو ایریا ہے ساتھ وہ آپ کے پاس بیسیکل یہاں پہ سٹور روم ہے ایک سیپریٹلی تو یہیں سے اس گھر کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں ویورز جیسے ہی آپ اوپر آتے ہیں سامنے کی طرف یہاں پہ ایک ڈیسیجن میکر کا ٹائم آ جاتا ہے ایک رستہ جا رہا اس سائیڈ پہ ایک رستہ جا رہا ہے اس سائیڈ پہ تو آپ نے یہاں پہ ڈیسائیڈ کرنا کہاں جانا ہے اگر آپ نے ٹیرس پہ جانا ہے تو آپ یہاں سے اس سائیڈ پہ آ سکتے ہیں آپ ڈیسیجن لیں اور یہ خوبصورت دروازہ کھولیں اور یہ آپ ٹیرس میں آگئے ٹیرس پہ آپ کو وہی کولمز شولنز نظر آئیں گے آپ کے پاس رائٹ سائیڈ پہ بھی جانے کا رستہ ہے یہاں پہ مطلب ایک لمبا چوڑا ٹیرس ہے اور یہ آپ الیویشن کا بھی یہاں پہ نظارہ لے سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس کچھ اس طرح سے سیٹ اپ ہے یہ ہمارا مین فوکس نہیں ہے ہم لوگ جلدی سے بڑھتے ہیں اندر لیکن میں نے کہا آپ لوگ کو دکھا دوں اور یہ ہے اوپر والا پورشن خوبصورت سب سے پہلے تو اس کی میسیونیس اس کا سکیل کا آئی ڈیا آپ لوگ کو ہو گیا ہوگا ہم لوگ کیا دیکھنے آئیں اس کا فلور پلین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جیسی آپ اس خوبصورت لابی ایریا سے جس میں یہ کیا زبردست چینڈلیئر ہے آپ سے یہ خوبصورتی دیکھیں یہاں سے آپ اوپر آتے ہیں یہاں سے طرف ویورز ایک ماسیو ٹی وی لاؤنج ہے ایک کچن ایٹ سپیس ہے سامنے کی طرف اسی طرح دو کمرے ہیں اور یہ سپیس چیک کریں نیچے چونکہ یہاں پہ ایک کچن بنا ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا ایک خوبصورت ان ہاؤس بیوٹیفل ارابک سٹائل ٹیرس کے اندر کیا زبردست جگہ اس کا میں کمپلیٹ ٹور آپ کو آگے آنے والے وقت میں دوں گا پہلے ایک سائٹ سے ایک کونے وہ تم سٹارٹ کر لیں یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہے اس کا ماسٹر بیڈروم اس میں ہی میں جانے لگا تھا یہ بہت ہی کلاس کا بنا ہوا ہے اس کا کمپلیٹ ٹور میں آپ کو کرواتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا خوبصورت سیلنگ ورک لیکن یہ بھی اس کا خاص پارٹ نہیں ہے اس کی خاص پارٹ کیا گیا ہے کوئی بھی کلر چوب نہیں رہا آپ کو موں پہ چپڑے نہیں مار رہا سامنے کی طرف دیکھیں تو یہ ونڈو ہے فیسنگ در ٹیرس تو آپ اس ٹیرس میں بھی جا سکتے ہیں ادھر سے اور ایک اور چیز اس میں بہت خاص ہے وہ ہے اس کا یہ ٹائل ورک وڈن ٹائل ورک میڈیا وال لیکن یہ بھی نہیں یہ چیک کریں اس دروازہ سے جیسی آپ انٹر ہوئے آپ کے پاس ایک پرپر سٹڈی روم ہے اس کمرے کے ساتھ اور کیا خوبصورت اس کے اندر جو وڈ ورک کیا گیا ہے اگر آپ اس کا یہاں پہ ورکنگ دیکھیں اس وڈن کی تو یہ اتنی سلیک ہے اتنی نیٹ ہے کیا کمال کی فینشنگ ہے میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا اس وڈیو بنانے سے پہلے کہ اگر یہ میرا گھر ہوتا تو میں اس کو سٹوڈیو میں کنورٹ کرتا اور یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا آپ باتیں چاہتے ہیں کر رہے ہوں تو بہت ہی اچھا ایکسپیرینس ہے یہ سٹوڈی ٹیبل بھی یہاں پہ انہوں نے ڈیزائن کیا گیا ہے وہی سیم وڈن ٹائل آپ کو کمرے میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی وہی یہاں پہ آ رہی ہے اور یہاں پہ آپ چیر شیر رکھ کے نیچرل لائٹ اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو یہاں پہ باتیں ہیں جلانے کی ضرورتی ہیں آپ رہاں سے بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پڑاکو بندے کا بھی کمرہ ہے جن لوگوں کو بکس کا شوک ہے کمال کی یہاں پہ ایکسپیرینس بکس آ سکتی ہیں جن لوگوں کو آرٹ کا شوک ہے وہ یہاں پہ آ سکتا آپ کا گیٹار پڑھاؤ یہاں پہ میوزک کا شوک ہے یہ پوری آرٹسٹ ریٹریٹ ہے آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے کہ کرییٹیو لوگوں کے لیے کتنا بڑا ہیون ہے یہاں پہ اسی کمرے سے ویورز یہاں پہ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ہے یہ واش روم جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں اور یہ چیک کریں سلیک ڈزائن اور موڈن نیس زبردست کیا کمال کا ٹائل ورک ہے ہر واش روم ایک ڈیفرنٹ کلاس ہے ویورز نیچے کی طرف آپ کے پاس یہ وال ہن کموڈ آن ڈہ رائٹ آپ کے پاس کمال کا وینٹی ایکسپیرینس اس کے ساتھ اوپر یہ ٹوٹا پھوٹا گلاس ہے لیکن اتنا پیارا لگ رہا ہے یہ ڈیفرنٹ شیڈ میں کہ کیا ہی بات ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس ہے یہ کمال کا وارڈروب ایکسپیرینس جو کہ واش روم کے اندر ہے واش روم کے اندر وارڈروب ہونے کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ کئی دفعہ یہ سوک کر جاتا ہے یا ویٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ سامنے کی طرف یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نظر نہیں آرہا اگر کوئی آیا تو بے فکر رہے ہیں میں ضرور بتاؤں گا یہ آگے ہم اس کے ٹی وی لاؤنج کے اندر آن دا رائٹ آپ کے پاس یہاں پہ میڈیا وال ڈیزائنڈ ہے ویورز اوپر کی طرف آپ اس کا سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ڈیزائنڈ کیا گیا ہے کافی سیمپل ہے اور رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس یہ چھوٹا سا چھٹکو سا یہاں پہ آنتے کرو بتیاں اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ ریکس جو ہیں وہ ڈیزائنڈ ہیں اگین ویورز فائر پلیس اے سی اور لیفٹ سائیڈ پہ یہ چیز ابھی میں آپ کو دکھانے لگوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ خوبصورت ایریا اتنا خوبصورت کیوں لگ رہا ہے یہ اتنا زبردست آرابک سٹائل کہ آپ نے کچھ ریسٹورنٹس دیکھی ہوں گے جس میں اس طرح کا آرکیٹیکچر یوز کیا جاتا ہے لیکن اس میں بھی یہ خاص چیز نہیں ہوگی آپ کو گھر کے اندر ویورز یہ چیک کریں کیا زبردست قسم کا سلنڈریکل ایکسپیرینس آپ کو ملتا ہے اوپر سے آپ کے پاس سرکلز میں یہ ایک اوپننگ ہے اور آپ کی فیملیز یا آپ کے فرنڈز گھر کے اندر بیٹھے ہوں اور یہاں پہ باربی کیو کا سین انہوں نے بنایا اور سامنے کی طرف آپ کے پاس فائر پلیس ہے یہ بیٹھنے کی جگہ ہے خوبصورت پیچھے پلانٹیشن ہوئی اور سٹون ورک ہوا ہو تو آپ کو ایسا لگے کہ آپ کسی پرانے زمانے کے ایکسپیرینس میں آگئے ہیں اتنا خوبصورت یہ ایریا بنایا گیا ہے اور باربی کیو پارٹیز چل رہی ہوئی آپ کے مہمان ایون بیٹھے ہوں تو بہت ہی خوبصورت چائے پینے کا بھی اتنا مزہ آئے گا رہے ہیں اور رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کے پاس خوبصورت یہاں پہ گرلز بھی ہیں جہاں سے کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن ہوا پاس ہو رہی ہے بہت ہی زبردہ یہ مجھے اس گھر کا سب سے خوبصورت جو پوائنٹ ہے وہ مجھے یہ لگا ہے ویورز یہاں سے میں یہ والا ایریا آپ کو دکھائے ہوں ماسٹر بیٹروم والا سٹڈی ایریا والا یہ ٹی وی لاؤنج یہ آپ کے پاس اوپن ٹیرس یا پیٹیو ایریا یہاں سے ابھی اس واک وے سے ہم چلتے ہیں ان دو کمروں میں جو کہ فائنل کمرے ہیں آپ یہ خوبصورت ڈیزائننگ دیکھ سکتے ہیں سامنے ان کمروں میں جاتے وقت اور یہ لیفٹ سائٹ پہ آ چکا ہے ایک اور کمرہ اس میں بھی بہت خوبصورت نیشز سپینش ڈیزائن میں ڈیزائن کی گئے ہیں آپ کے پاس خوبصورت ایسی ہے آپ کے پاس بہت زبردست سیلنگ وقت فائیو بلیڈ فینز سارے کمروں میں سامنے کی طرف میڈیا وال زبردست میڈیا وال ویسے اس کی بہت اچھی ہے کافی اچھی لوگ میں کیا کلر کے ٹونز ہیں بیچ میں جو ہے وڈ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کے پاس وائٹ رائل وائٹ کلرز ہیں اور اس کے بیک اینڈ پہ آپ کے پاس ہے یہ خوبصورت اٹھے شاور یہاں پہ بنایا ہوئے زبردست اور یہ سیم ٹو سیم ہے وینٹی جو ہیں وہ ہر کمرے کی میرے خیال میں ہر واش روم کی تقریباً سیم ہے اس ایریا بھی چلتے ہیں ویورز یہ جو کمرہ ہے یہ لاسٹ روم ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو پھر ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں خوبصورت آپ کے پاس اس میں ایک خاص چیز ہے اس کمرے میں اس کی جو ونڈوز ہیں اس کے جو یہاں پہ ونڈوز ہیں وہ بیسیکلی بیک اینڈ آف تا ہاؤس پہ ہیں تو آپ کے پاس کافی اچھا ویو بھی ملتا ہے اور پرائیویسی کے اندر یہاں پہ آپ کے پاس اس کی میڈیا وال ہے ویورز جس پہ وائٹ پینلز کا استعمال کیا گیا ہے آپ کے پاس سامنے کی طرف اس کا الگ سے وارڈروب ایکسپیرینس ہے جو میں نے نیچے والے کمرے میں بھی آپ کو دکھایا تھا ماسٹر بیٹروم میں شیشہ شیشہ لگایا ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ہے اس کا خوبصورت وارڈروب ایکسپیرینس روزہ لیفٹ سائیڈ پہ میڈرز دیکھیں تو یہ اس کا ہے واش روم یہ اس کا میرے خیال میں اوپر والے کمرے کا انہوں نے ماسٹر واش روم بنایا ہوا ہے زبردست روائل کلرز کا استعمال گولڈ میں اچھا یہ پکھا چل جائے ایسکے کا پنکھا بھی یہاں پہ لگا دی ہے جنہوں پیٹ کا مسئلہ ہے اس کے لئے سمجھ رہے ہو اور نیچے کی طرف یہاں پہ جکوزی بھی پلیسٹ ہے بہت ہی کوزی انوارمنٹ کے اندر کمال کے ٹائل ور کے اندر on the right view جتنی سینیٹری ہے کیل کی استعمال کی گئی ہے جیسے کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں right side پہ اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس shower experience ہے which is a rain shower اور shower came in کے اندر خوبصورت view اس گھر کی چھت پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پہ ایک servant بنا ہوا ہے اور پانی کی ٹینکی ہے تو ایسی فضول کا وزٹ ہے تو یہاں سے لیکن رستہ اندر سے بھی گھر کا جاتا ہے چھت کے اوپر بہت زبردست قسم کا یہ بھی بنا ہوا ہے ایسے ایک غار کے اندر جا رہی ہیں اور باہر سے بھی جاتا ہے تو یہ اس گھر کا ٹور تھا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے یا اس طرح کی پرابیٹی سرچ کرنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ جس کا لنک میں بائیو میں دیتا ہوں وہ بھی وزیٹ کر سکتے ہیں ہمارے انسٹرگرام اکاؤنٹ فالو کر سکتے ہیں اور ہمیں اس یوٹیوب چینل پر بھی فالو اور لائک دے سکتے ہیں تک کہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ لوگوں منطق جو اس طرح کا خوبصورت گھر ڈھونڈ رہے اس تک پہنچ سکیں تینک یو اللہ حافظ